جنورسل لیٹل ٹھیٹر کی عدبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں مہنامہ اردو آنگن ممبئی ستمبر دوہزار انیس مہمان اداریہ ڈاکٹر محمد قازم شعبہ اردو دیلی انورسٹی دیلی عنوان غیر ممالک میں اردو زبان و عدب اور ہمارا تنقیدی رویہ موجودہ دور میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اردو سمٹ رہی ہے اردو کی مقبولیت کم ہو رہی ہے اردو کا مستقبل لاشن نہیں ہے اردو میں روزگار کے معاقع نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن اگر ہم ذرا سنجیدگی سے غور کریں تو معلوم ہوگا کہ معاملہ اس کے برخلاف ہے ہاں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حکومت کا تعاون ملنے کے بجائے خوصلہ شکنی کا رویہ ضرور ملتا ہے لیکن اردو کی اپنی قوت اور عدبی سرمائے کی اہمیت ہے جو اب نہ صرف اپنے وجود میں آنے والے علاقے یعنی مشترکہ ہندوستان میں پھل پھول رہی ہے بلکہ عالمی سطح پر اس نے اپنی جڑے مضبوط کر لی ہیں آج اردو کی مخالفت کرنے والے بھی اس کی اہمیت اور اس کی شیرنی سے انکار نہیں کرتے اب اگر ہم عالمی سطح پر اردو کی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے ممالک میں اردو کی نہ صرف مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے بلکہ وہاں اردو سے محبت کرنے والوں کے ساتھ ساتھ اردو لکھنے اور پڑھنے والوں کی تعداد میں بھی خاتر خواہ اضافہ ہوا ہے ہم اردو کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے پہل برطانوی حکمرانوں نے ہندوستان پر حکومت کرنے کی غرض سے نہ صرف اردو سیکھنا شروع کیا بلکہ ادارے بھی قائم کیے ان اداروں میں ہندوستان میں موجودہ ادارے تھے تو ملک سے باہر بھی تربیت دینے کا سلسلہ شروع ہوا اس طرح غیر ہندوستانیوں نے اپنے مفاد کے لیے اردو سے قربت اخسیار کی لیکن یہ اردو کی مقراتی سی قوت تھی جس نے اپنے قریب آنے والے کو ایسے قریب کیا کہ پھر وہ اس سے جدا نہیں ہو سکے اردو زبان و عدب کی تاریخ گواہ ہے کہ اردو زبان و قواعد پر ان لوگوں نے کس طرح کس سطح کا کام کیا ہے جو آج بھی ہمارے لیے رہنما ثابت ہوتا ہے اردو سے محبت کرنے والی ان شخصیات نے نہ صرف ہندوستان میں رہتے ہوئے کام کیا بلکہ اپنے وطن واپسی کے بعد بھی اہم کام کیے آج بھی اردو کے کلاسی کی عدب کا سرمایہ جتنی تعداد میں ان ممالک میں موجود ہے خود ہمارے پاس نہیں ہے کلاسی کی عدب کے تدوین کے کام ان مخطوطات اور عدبی سرمایہ کی مدد سے ہی مکمل ہوتے ہیں عالمی سطح پر اردو کے فروغ کی دوسری صورت میں مشترکہ ہندوستان سے اردو جاننے والے ابتداء میں عالی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے ترقی آفتہ ممالک گئے اور ان میں سے کچھ واپس آگئے اور کچھ وہیں کے ہو کر رہ گئے اس کے ساتھ ساتھ روزگار حاصل کرنے کی غرض سے بھی اردو جاننے والوں نے ان ممالک کا سفر کیا بعد کے دنوں میں کچھ تکنیکی ڈگری آفتہ لوگوں کو نوکری ملی ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے تو ہندوستانی شہری رہتے ہوئے وہاں ملازمت کی اور زیادہ تر نے غیر ممالک کی شہریت اکتیار کر لی لیکن ان اردو دان لوگوں نے اپنی زبان کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ بعد کے دنوں میں اپنے احساسات کو عدبی پیرائے میں پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ان حضرات نے غیر ممالک کا ثبوت کیا تھا اس وقت نہ تو وہ عدیب و شاعر تھے اور نہیں انہوں نے عدب تخلیق کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا ان کی تمام تخلیقات بعد میں ہی منظر عام پر آئیں ان میں سے زیادہ تر تخلیقات میں اپنے وطن کی مٹی کی خوشبو اور ہجرت کا کرب نظر آتا ہے اور ہمارے ناقدین عدب اور ہمارے ناقدین عدب انہیں مہجری عدب کا نام دے کر سنجیدہ عدب سے خارج کرنے کا راستہ نکال لیتے ہیں عدب کی درجہ بندی تو قابل ستائش عمل ہے لیکن اس کی درجہ بندی عدب کے میار کے مناسبت سے ہونی چاہیے نہ کہ مقام کے اعتبار سے ناقدین عدب نے اردو کے اپنے وطن میں سیاسی سطح پر جو سرحد قائم کی اس کی پیروی کرتے ہوئے عدب کو اول تو ریاست کے خانوں میں تقسیم کیا اور پھر ملک اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اسی طرح غیر موالک میں بھی تخلیق کیے جانے والے عدب کو مہجری عدب کے خانے میں ڈال کر سنجیدہ عدب سے خارج کرنے کا عمل محسوس ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ پڑوں سے ملک میں ہجرت کر کے جانے والے مہاجروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے کہیں ان عدیبوں اور شاعروں کے ساتھ بھی تو یہی رویہ نہیں کہ پہلے ان کی عدب کا استقبال کرتے ہوئے ان کی ستائش کی جائے اور بعد میں انہیں غیر عدب کے خانوں میں ڈال کر عدب باہر یا کہیں نو مینس لینڈ میں ڈال دیا جائے ہم جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں اردو ڈرامے کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا گیا کہ پہلے تو اسے اس کی عملی مقام یعنی اسٹیج سے دور کرنے کی سادش کی گئی اور بعد میں عدبی ڈرامے کی استلاح رائج کر کے اسے عدب سے ہی دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ خشہ اس لیے بھی ہے کہ ڈرامے کے علاوہ دوسری اصناف کے ساتھ عدبی کا سابقہ یا لاہقہ نہیں لگایا جاتا اردو کے عالمی منظرنامے پر نظر ڈالنے سے ان دنوں اہم بات یہ نظر آتی ہے کہ جن ممالک میں بھی عدو زمان و عدب کے حوالے سے کام ہو رہا ہے درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے یا عدب تخلیق کیا جا رہا ہے ان میں مقامی تحقیق و تنقید نگار استاذہ اور شاعر عدیب کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے کئی ممالک میں اسکول کی سطح سے لے کر عالی تعلیم کا نظام ہے تو کئی سرکاری سطح پر بیشتر اسکولوں میں اردو زبان پڑھانے کا انتظام ہے ان تعلیمی اداروں میں درس و تدریس سے وابستہ استاذہ میں ہندو پاک سے تعلیم یاستہ مقامی استاذہ کے ساتھ ساتھ خود ان ممالک کے تعلیمی اداروں سے فارغ استاذہ بھی شامل ہیں کہ تمام استاذہ نہ صرف زبان و عدب کی تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں بلکہ اردو کے عدبی سرمائے میں بیج بہا اضافہ بھی کر رہے ہیں ان شاعر و عدیب کی تخلیقات نہ صرف رسائل و جرائض میں شائع ہو رہی ہیں بلکہ کتابی شکل میں شائع ہو کر سنجیدہ قاری اور ناقدین کی توجہ کا مرکز بننے کے ساتھ ساتھ ان سے زبانی اور تحریری سطح پر دادو تحسین بھی حاصل کر رہے ہیں ان غیر ممالک میں مقیم اردو شاعر و عدیب کے ساتھ ساتھ وہاں کے مقامی عدیب و شاعر کی تخلیقات سے ہندوستان کے سنجیدہ قارین سے متعارف کرانے کا کام سنجیدگی سے کرنے والے رسائل میں اردو آنگن اہمیت کا حامل ہے اردو آنگن کے شماروں پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس رسالہ نے ایک جانب ہمارے کلاسی کی عدب سے ہمیں رشناش کرانے کا کام کیا تو دوسری جانب معاصر امیاری عدب کی اشاعت کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے عالمی سطح پر تخلیق ہونے والے عدب کی اشاعت بھی قسرت سے کی ہے اور بعض اوقات تو ان شاعروں عدیب پر گوشہ دکھائی دیتا اپنی اس روایت کو قائم رکھتے ہوئے موجودہ شمارہ بھی اہمیت کا حامل ہے اس شمارے میں ایک جانب زو انصاری کا فکر محروم پر شخشی مضمون شامل ہے تو دوسری طرح فارق جلال پوری کی شخشیت اور شاعری کے حوالے سے شہنواز خان کی تحریر کو جگہ دی گئی ہے اردو کے مراکس سے دور فکشن اور ڈرامے پر کس طرح سے کام ہو رہا ہے اس کی بہترین مثال اس شمارے میں دیکھنے کو ملے گی فکشن جدید فکشن ماں بعد جدید فکشن کچھ باتیں کی عنوان سے سوٹ افریقہ میں مقیم سید تحسین گلانی کا مضمون موجود ہے تو ایران میں اسلام سے پہلے ڈرامے کی تاریخ پر تہران میں اردو کا پرچہ بلند کرنے والی ایرانی مصنفہ زینب سعیدی کا تفصیلی اور معلوماتی مقالہ شامل اشاعت ہے زینب نے اس سے پہلے بھی اردو زبان و عدب کے حوالے سے فکر انگیز مضامین قلب بند کیے ہیں جسے اردو کے نہ صرف قارعین برکے ناقدین نے بھی سرعا ہے اس شمارہ میں ایک جانب کمار پاسی شہریار خبیب جالب فہمیدہ ریاض اور حامدی کاشمیری کی نظمیں ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ مصر کی اُبھرتی ہوئی شائرہ ولا جمال الاسیلی اور جرمنی میں مقیم انور زہیر رہبر کی نظمیں بھی شامل رسالہ ہیں ولا جمال کا نام عدبی دنیا میں نیا ضرور ہے لیکن ان کی تخلیقات میں عالمی کرب اور اردو کی تحزیب کے ساتھ ساتھ زبان سے محبت کا احساس شدت کی حد تک معلوم ہوتا ہے ابھی ابھی ان کا پہلا شیری مجموعہ سمندر ہے درمیان منظر عام پر آیا ہے اسی طرح اس شمارے میں مخمور سعیدی عبدالعزیز خالد بشیر بدر انوان چشتی آشفتہ چنگیزی حسن نعیم اور مظر امام کی غزلیں موجود ہیں تو ایران میں اردو کے اہم شاعر ابو الحسن کی غزل سے استفادہ کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے اور گوشے افسانہ میں طبعہ ازاد کہانیوں کے ساتھ ساتھ فرانس کا کافکہ کی جرمن کی کہانی کا ترجمہ بھی پیش کیا جا رہا ہے اور گوشے افسانے میں طبعہ ازاد کہانیوں کے ساتھ ساتھ فرانس کاکہ کی جرمن کہانی کا ترجمہ بھی پیش کیا جا رہا ہے ان مشمولات سے اردو کی قدیم مراقض کے ساتھ ساتھ نئی بستیوں میں تحقیق تنقید اور تخلیق کی صورتحار اور اس کے امکانات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے اس شمارے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ لندن میں موقع موجودہ دور کے ایک اہم صحافی کولم نگار افسانہ نگار اور شاعر فہیم افتر پر گوشہ شامل اشاعت ہے فہیم افتر کے کولم اور افسانے پر مبنی کئی کتابیں شائع ہو کر مقبول عام ہو چکی ہیں اور ان کے کولم عالمی سطح پر شائع ہونے والے اخبار اور رسائل میں اتمام سے شائع کیے جاتے ہیں ان کولموں میں عالمی سطح پر موجودہ وراثت عدبی ثقافتی و سماجی سرگرمیاں آئے دن پیش آنے والے واقعات و حادثات کی تاریخی اور حقیقی صورت صاف دکھائی دیتی ہے ان کے افسانوں کے متعہلے سے اندوستان کی مٹی کی خوشبو مصبت تہذیب ثقافت کی اکاسی عالمی سطح پر موجود مصبت کلچر کی حمایت اور منفی رویے کی مخالفت کا احساس ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے واقعے کو افسانے کی شکل میں پیش کرنے کا فن جانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانوں کے متعہلے کے دوران نہ صرف دلچسپی قائم رہتی ہے بلکہ موضوع کو نئے زاویے سے دیکھ لے کہ ہنر کا بھی علم ہوتا ہے ان کا ایک افسانہ لال کرسی چار نظمیں اور دو غزلوں کے ساتھ ساتھ پوریفیسر شہاب انایت ملک کا ایک مضمون اور فہیم اقتر سے اردو آنگن کے ایڈیٹر امتیاز گورک پوری کے ذریعے لیا گیا ایک طویل انٹرویو شامل ہے امتیاز گورک پوری کے ذریعے کیے گئے سوالات اور فہیم اقتر کے جوابات سے نہ صرف ان دو اردو دوست کی ذہانت کا احساس ہوتا ہے بلکہ اردو سے ان کی محبت اور جذبات کا بھی علم ہوتا ہے اس انٹرویو سے اردو کی مقبولیت اور اس کا عالمی منظر نامہ سامنے آ جاتا ہے میں اردو آنگن کی انتظامیہ کمیٹی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس شمارے کے مہمان مدیر کے لیے میرا انتخاب کیا خصوصاً امتیاز گورک پوری کہا کہ انہوں نے نہ صرف مجھے اس لائق سمجھا بلکہ اپنے مشوروں سے نوازتے رہے اس شمارے میں شامل تمام قلمکاروں کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنی تحریر انعیت کی شمارہ آپ کے ہاتھوں میں ہے امید ہے کہ اس کے متعہلے کے بعد اپنے تواثرات اور مشوروں سے ضرور نوازیں گے تاکہ اردو کے کلاسی کی سرمائے کے تعارف کے ساتھ ساتھ موجودہ منظر نامہ اور اردو کی نئی بستیوں کے کلمکاروں سے اردو دنیا کو تعارف کرانے کا سلسلہ مزید مضبوط ہو شکریہ مہنامہ اردو آنگن ممبئی ستمبر دوہزار انیس کا یہ شمارہ میرے ہاتھ میں ہے جسے میں نے ابھی ابھی یونیورسل لٹل تھیٹر کی ادبی دنیا کے لیے ایک مہمان اداریہ آپ کے سامنے پڑھا اردو آنگن مدیر عالی ہے مشیر احمد انساری مدیر امتیاز گورک پوری اور اس شمارے کی ہندوستان میں قیمت ہے صرف بیس روپے غیر محالک میں بھی یہ شمارہ دستیاب ہے آپ حضرات سے گزارش ہے جو لوگ اردو سے محبت رکھتے ہیں پیار کرتے ہیں عشق کرتے ہیں اس کی شرینی سے ان کو جو علفت ہے جن کے لیے یونیورسل لٹل تھیٹر کی ادبی دنیا یہ کولم یا افسانہ یا نظم یا گیت کچھ بھی پڑھتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں میں ان سے بس اتنی گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو اردو سے اتنی رغبت ہے اگر آپ اردو سے اتنی محبت کرتے ہیں اگر آپ کی چاہت یہ رہتی ہے کہ اردو میں کیسے کیسے افسانیں لکھے جا رہے ہیں کیسے نوولیں لکھے جا رہے ہیں کیسے مقالے لکھے جا رہے ہیں کیسے نظمیں لکھے جا رہے ہیں اگر آپ کی خواہش رہتی ہے انہیں جاننے کی تو آپ جلد سے جلد پوری دنیا میں اردو سکھائے جا رہی ہے پڑھائے جا رہی ہے تو آپ اسے سیکھ لیں اور سیکھنے کے بعد اسے جب آپ خود سے پڑھیں گے تو آپ کو اس کا آند دوسرا ہی آئے گا اور خوب مزہ آئے گا اور پھر شاید آپ ان کتابوں کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیں گے تو آپ کو یہ اداریہ کیسا لگا میں تو مشکور ہوں جناب مہمان اداریہ جنہوں نے اتنا خوبصورت مضمون غیر ممالک میں اردو عدب اور ہمارا تنقیدی رویہ لکھا ہے میں ڈاکٹر محمد قازم صاحب کو بہت 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 اپنی طرف سے مہارک بات دیتا ہوں اور آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ جو میں نے آپ کے لئے پڑھا ہے آپ کو پسند آتا ہے تو آپ مہربانی کر کے ڈاکٹر محمد قازم تک اپنی رائے ضرور پہنچائیں شکریہ مہربانی اب مجھے اجازت دیجئے انویسنل لیٹل تھیٹر کیا تھے بھی دنیا آپ سے اجازت چاہتا ہے آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں میری طبیعت ناساز رہتی ہے اور خرابی طبیعت کی ویعے سے میں اکثر غلطیاں بھی کرتا رہتا ہوں کبھی ہاتھ جاتا ہوں کبھی کھانسی جو ہے وہ مجھے تنگ کرنے لگتی ہے بہت ساری پریشانیاں میں آپ کو پریشانیاں بتانے کے لیے نہیں ہوں لیکن صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے لیے ہمارے لیے دعا کیجئے آپ کی دعایں شاید ہمارے کام آئیں اور میں آپ کو اسی طرح اردو زبان پہ لکھی ہوئی چیزوں کو آپ کے لیے انویسنل لیٹل تھیٹر کی عدبی دنیا کے ذریعہ پیش کرتا رہا ہوں